موسیقی سڑک شاہ پہنچ چکا ہے پنجاب پود آتھارٹی کے دفتر جہاں ہم بات کریں گے لاہور میں جانوروں کی آلائش سے تیار ہونے والے موزر سہت اور غیر میاری ککنگ آئل کے بارے میں موزر سہت تیل کس طریقے سے لاہور میں فروکت ہو رہا ہے ابھی تک پنجاب پود آتھارٹی اس پر کیا کچھ کر چکی ہے یہ بات جاننے کے لیے آئے ہیں ہم ڈیچی پود آتھارٹی نورلمین مینگل کے پاس جو اس سے موجود ہے مینگل صاحب کیسے ہیں ہم تینکیو شکریہ میں صاحب یہاں سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے کیا علمیں ہیں کہ آج ایک کاروائی کی ہے ہم نے یا کاروائی ہوئی ہے آج لاہور میں دیکھیں ہماری پہلے جہاں پہ 20-25 کاروائیوں ہوا کرتی تھی آن سے سال دیر سال پہلے اب دھائی سے تین ازار ہمارے آپرشنز ہیں انسپیکشنز ہیں ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنا ایک دن کی جی آج سارا دن آپ سکول چیک کریں جا کے ان کے کیاپیٹے دیں سارا ہسپتال چیک کریں آج پاکس چیک کریں لاریڈے چیک کریں ریلو سٹیشنز چیک کریں تو ایک اورگنائز طریقے سے ہمارے دو زار کے قریب پورٹ سیفتی آفسرز ہیں جو پورے سور میں کام کر رہے ہیں موبائل ہیں دو شفٹوں میں کام کر رہے ہیں لہور میں کتنے ہی ہوں گی دیکھیں ہمارے لہور میں نو ٹاؤنز ہیں تو نو ٹی میں ایک وقت میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن دو شفٹ ہمارے دو شفٹ ہیں دس دس گھنٹے کی اور اس میں جو ہے وہ جا کے میں یہ بات کروں کہ پہلے مہینے میں اگر ہمارے دو ڈائی ازار انسپیکشنز ہوتی تھی اب وہ تیارہ ہماری تاوزنز کام ہو جائیں ایکسینٹ کر چکی ہے غیرمیاری تیل بن رہا ہے چروی ستیل بنایا جا رہا ہے جانوں کے فضلات سے بنایا جا رہا ہے جو باقیات سے بنایا جا رہا ہے جن کے علائش رہے ہیں آپ کے نوچ میں ہے کہ کتنی ہیں ابھی تک یہ فیکٹری ہیں دیکھیں پوری دنیا میں ہر چیز کو آپ ڈائریکٹ ڈائریکشن دیتے ہیں اب یہ جو ایرمیل فیٹ ہے یہ جو ویسٹ ہے فضلات ہے جنہوں کو آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کو جو بیسٹ پیکٹیسز ہیں وہ رینڈرنگ پلانٹس کو ریفر کرتے ہیں اور پھر ان کے دس بائی پروڈکس بنتے ہیں جو کہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ کوئی ایسی ریگولیٹری آثارٹی تھی نہیں اور یہ میڈل مین ہے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے رینڈرنگ پلانٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جو گلی مولوں میں پنڈوں میں جا کے ان کو چیک بھی کرتے ہیں ان کو ریگولیٹ بھی کریں کوشش کریں ریگولیٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جو انڈسٹی کے ساتھ چیمبرز کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں کہ جی آپ رینڈرنگ پلانٹس لگائیں ہم آپ کو لائسنس کرتے ہیں جیسے بائیو ڈیزل والوں کو ہم نے لائسنس کی بائیو ڈیزل والے پہلا ایک لائسنس تاب چار ہو کہ جتنا بھی یوزڈ آئل ہے وہ ابھی صرف بائیو ڈیزل والے لے کے جا سکتے ہیں اب ہمارے پاس فاربل سیکٹر میں کوئی رینڈرنگ پلانٹ ابھی اس وقت نہیں ہے لیکن کچھ ہیں جو بن رہے ہیں انہوں نے لانچ کر دیا بنانا بھی شروع کر دیا ان کو ہم لائسنس کریں گے تو پھر یہ جو گلی مولو والے ہیں یہ پھر وہ جائے گا رینڈرنگ پلانٹ والوں کو اور پھر اس سے وہ اچھی چیزیں بنائیں گے جس طرح باہر دنیا میں ہو رہا ہے ابھی یہ ہمارے لئے یہ مسئلہ تھا کہ جب تک رینڈرنگ پلانٹ والے نہیں آتے ہیں تب یہ ایلمیل ویسٹ کہاں جائے اب اس میں ہمارا انوارمنٹ کنسان ہے ہم ان کو بند بھی کر سکتے ہیں بین بھی لگا سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گند بلاغ کچھلا چربی ہے وہ کدھر جائے گا وہ گلی مولو میں پڑا ہوگا وہ نالی میں جائے گا اس کا انوارمنٹ کنسان ہے وہ بیماریوں پیدا ہے ہم نے پھر سائنٹیفک پینل کی رکمنڈیشنز پر ان کو ہم نے چھ مہینے کا آرزی لائسنز دے دیا ہے فور دس تین کہ جی یہ کلیکٹ کریں لیکن کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ان کا یہ ہوگا کہ جو ان کا پروڈکٹ ہے جو یہ آئل کشید کرتے ہیں وہ انہوں نے پھر بائی ڈیزل والوں کو دینا ہے وہ دوبارہ خردنی استعمال میں نہ آئے یہ بہت ایک سٹاپ کیاپ اریجمنٹ ہے only for six months کہ جس میں یہ رنڈنگ پلانٹس ان پلیس ہوں گے تو پھر ہم یہ بند کرنا پھر ہم نے رنڈنگ پلانٹ والوں کو اجازت دیں گے جو رنڈنگ مارکٹ سے یہ ہے یا جہاں سے اس نے چربی چربی اٹھانی ہے وہ اس کو پروسس کرے اور اس کے بعد پھر اس کو انڈسٹری دیتا ہے تین چھ مینے کا دورانی ہے کب سے کب تک ہے دیکھیں یہ ہم نے کوئی تین ایک مہینے پہلے کیونکہ یہ ہیں بہت ساتھ ابھی میں اس کو اگر ریگولیٹر نہ کروں ان کو آرزی لائسنز نہ دیں آرزی لائسنز کے بعد ان کو ریگولیٹ کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ پہلے بیکری والے کے پاس آتے تھے پھر مچری والے کے پاس آتے تھے ابھی یہ جو تو اب ان سے آرزی لائسنز لے رہے ہیں وہ بائیو ڈیزل والوں کے ساتھ ایم ایو انہوں نے سائن کیا ہوا ہے جو یوز روائل ہے وہ اگر پیس پینٹیس روپے کا ہے تو یہ پچاس آٹھ روپے لیٹر ان کو دے رہیں گے ان کی ریس بھی اچھے یہ ابھی گوڈ تینگ ہے اس کے جی یہ ادھر جانا شروع لیکن یہ مسئلے کا پکا حال ہے پکا حال اس کا یہی ہے کہ اس طرح کی پریکٹیسز نہیں ہونے گری مولوں میں بدبوریہ سمیل ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح اس کو تو وہ رینڈرنگ پلانٹس کے لئے ہم نے لوگوں کو کنونس بھی کیا اور کچھ لگ بھی رہے ہیں ایک شے کو پورا میں لگ رہا ہے اگر اچھے میرے یا تین میرے لگتا ہے اگر یہ تین مہینے تک جو تو بائیو ڈیزل والوں کو نہیں دے رہے ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں ان کا پورا سامان ضبط کر کے ہم بائیو ڈیزل والوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو پھر ہم اپنی لائسنسنگ ریجیم میں لے گیا یہ بائیو ڈیزل والوں کے بارے میں مام جانا چاہیے بائیو ڈیزل کون لوگ ہے دیکھیں جتنا بھی استبال شدہ آئل ہے آپ کا وہ آپ کو دوبارہ مشریف والے کے پاس نہیں کرتے ہیں جب آئل رنسٹ ہو جاتا ہے جب اس میں ارتضابیت پڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ری سائکل کر کے بیس پیکٹسز یہ ہے کہ اسے بائیو ڈیزل مناتے ہیں بائیو ڈیزل جو ہے وہ ون سکس جو ہے ایک چھتے حصے میں آپ عام ڈیزل میں اس میں ایڈ کرتے ہیں تو جو ڈیزل کا کاربن کانٹنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ جو سموگ اور یہ جو سموگ ہے یہ کم ہو جاتا ہے یہ پیوری دنیا میں انوارمنٹ کو پٹیک کرنے کے لیے وہ اس کو سموگ کر رہے ہیں کہ وہ بائیو ڈیزل کا استعمال تھا یہاں بھی لکی لیے ہمارے پاس ایک پلانٹ تھا پچھلے تین چار سانوں سے لیکن اس کو کوئی تیل دے نہیں رہا تھا کیونکہ یہ تیل جو ہے نا میڈل مین اٹھاتا تھا ملٹائے نیشنلز ہیں بڑے بڑے انڈسٹری والے ہیں وہ اس کو دو تین میں جب استعمال کرتے تھے تو پھر اللہ دیتا کے پاس میڈل مین اس کے بعد پھر یہ مشکلی پلانٹ اچھار سڑک چاپ نے کاروائی کی ہے صبح کے بند روڑ میں ہم لوگ گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کڑاہیں موجود تھے اور وہاں پر چربی کے ساتھ جتنا چھگن کے جو باقی بکایا جات ہیں اس کو جلایا جا رہا تھا اس سے کی بنایا جا رہا تھا اچھم نے مانگ ریڈ کی آپ کی اپنی ٹیم موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سابن بنا رہے ہیں اب وہاں پر اس کو چیک کرنے کا پیمانہ کوئی نہیں تھا اب یہ بندہ جو ہے نا یہ ہماری ریگلیٹری ریجیم میں نہیں تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سابن بنا رہے ہیں یا ہم اس کو آنیمل فیڈ بھی نہیں دکھرہ جو تو ہمارے لیسنسٹ ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سابن بنا رہے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ اطرح ہم نے مانکشید کیا اور اتنا بائی ڈیزل وارے کے پاس چلے گیا یہ رسیدے ہیں اور وہ پر ہم کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں انلائن ہمارا ٹریکنگ سسٹم بھی ہے کہ جی اتنا گیا اتنا اس نے نصیب کیا اور ان کے واشرز بھی ہوتے ہیں بینک رسیدے نہیں ہوتے ہیں ہم ان کا باقاعدہ بائی ڈیزل کے بارے میں بڑی کنسرن ہم ان کا باقاعدہ ہم تہر تین مہنے بعد آڈٹ بھی کرتے ہیں کہ کتنا گیا کتنا محصول ہوا کتنے پیسے ایکسچینج بھی ہوئے تو بینک اب یہ بندہ جو ہے اگر یہ سابن کی بات کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو نمبر ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس کو پتر بنانا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک ہے یہ کام کریں لیکن اور یہ کام چھے مینطے کریں آرزی آپ کے پاس یہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں دیکھیں ہمارے یہ ایک پروفیجنل لائسنس ہوتا ہے which is a potential پکا لائسنس کے لئے ایک ہوتا ہے لائسنس ایک ہوتا ہے آرزی لائسنس آرزی لائسنس ہم نے صرف اس ایک کیٹیگری کو دیا آرزی لائسنس دینے کا مقصد یہی ہمارا انٹینڈ ہی ہے کہ جی اس کاروبار کو دمنش کرنا ختم کرتے نا ہے کہ شہاڑ یہ اس کی اجازت ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں گلی مولاوں کے یہ کام کریں اور اس طرح کے کام آلٹیمیٹ یہی ہے کہ جی اور چیمبرز کو ایڈریس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جی آئیں رینڈنگ پلانٹ لگائیں بڑے والے اس کے بعد پھر ہم ان کو لائسنس دیں اور پھر ہی اللہ دیتا اس کو نہ اٹھائیں پھر کوئی دوسر نہیں ٹھائے گا پھر ٹرلنٹن میں وہ کمپنی والا آئے گا رننگ والے کی گاڑی آئے گی اس میں جتنی چربی چیزیں 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 اٹھائے گا ادھر جا کے اس کو پروسس کریں گا اور یہ اگلے دوسرے تین میں انشاءاللہ ہم اس کو شروع بھی کر رہے ہیں اچھے جو غیر میاری بھی کام ہو رہے ہیں غیر طریقے سے کام ہو رہے ہیں جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں آپ کے نالج میں بات نہیں ہے ان کے خلاف آپ کاروئی مطلب اب کس طریقے سے کریں گے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کیا آپ کے جو ایکسپنمنٹس ہیں یا کڑائیں ہیں اپنے کبزے میں لے لینا چاہیے اور باقیوں چیزیں تو طلب کر دینا چاہیے دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم اس طرح کے کافی ہیں اگر تو میں کڑائیاں لے لیتا ہوں کبزے میں تو وہ چربی کہاں جائے گی اگر اس طرح کے رنڈرنگ انشاء بند کر دیں تو چربی کہاں جائے گی وہ گلی معلومیں آپ کے عقید ہمارے دائیں بائیں ہونگی تو جو آرزی طور پہ آرزی لائسنس پہ کہ یہ سٹاپ گئے پریجمنٹ ہے کہ یہ لیسر ایبل ہو جب تک پکل رنڈنگ پلانٹس اور ان کے لائسنس والے نہ آئیں تب تک ہم ان کو جو ہے وہ کنسرن ہمارا یہ ہے کہ یہ آئل دوبارہ مشری والے کے پاس ہے اچھی کہ آئل کشیدو ہمارے ریڈار پہ ہو اور جائے بائیو ریجل والے کے پاس اس طرح کے کچھ کو ہم نے مہنے کار کہ ہم نے آرزی لائسنس دیا لیا ہے اچھے جن کو آرزی لائسنس نے دیا جیسے آج اس کو اس کو ایک چانس دیتے ہیں کہ یہ ابھی بند کر دیا ہے مارس کا ہم نے ان کو اس کو پہلے بھی سیل کیا آپ کی ٹیم اتا رہی تھا کہ ان کو پہلے سیل کیا یہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ پھر دو مینے تین مینے کے لیے بند کرتے ہیں پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں اور چھپکے ہیں دوسرے ایک جگہ پہ ہوئے ہیں پتہ میں نہیں چلتے ہیں کر رہے ہوں گے دیکھیں دیکھیں ان کی دن گنے گا جکے ہیں میں کب تک کرو گیا ابھی دیکھیں دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہم اسٹری شیٹ بناتے ہیں ہر بندے کا ہر فود بزنس آپریٹر کی اسٹری شیٹ ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں پتہ چلے گا دو دفعہ پہلے سیل ہویا ہے تو ہم اس کے بعد پھر کڑے کڑے اس کو اٹھا کے لیے پرمیسنس پکا سیل کر دیں گا پھر جائے جہاں سار پیٹھتا ہے پیٹھے گاڑی کوئی اور کاروبار شروع کرے ہو آخری سوال کہ دو ہزار بیس کا آپ نے آخری ٹارگٹ گھی کا بھی دیا ہے مطلب آئل کے سامنے اس کی بات بھی کر لوں بناسکتی بناسکتی گھی کا بھی دیا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کنٹرول کر لیں گے دو ہزار بیس میں ختم کرنے کے بناسکتی گھی کا استعمال نہیں کرنا آئل کا بھی آپ ہزار بیس میں ختم کرنے کے سلسلہ تو خپک بہت زیادہ ہے پوری کر پائیں گے دیکھیں ہمارے دو ابجیکٹی بھی ہیں پیلا ابجیکٹی بھی ہے بناسکتی گھی جو ہیٹروجینیٹ آپ کرتے ہیں جو کہ آپ کا سیونٹی دیکھیں سیونٹی پرسنٹ ساؤٹنی سٹیشنے میں کارٹک ڈیسیز ہیں آخری سرسٹ او دے ورلڈ باقی تھرٹی پرسنٹ باقی دنیا کہیں پر دنیا میں نہیں ہوتا ہے بیس سالہ بچے کو آٹ اٹیک ہو گیا وہ ان کو آٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں ہے وہ بڑے ہو کے مرے جاتے ہیں سو سال سال سبا سو سال سے بڑاپہ مارتے ہیں ان کو آٹ اٹیک نہیں مارتے ہیں دنیا میں کہیں بھی آٹ ایجنیشن نہیں ہے صرف ادھر ہے منگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان اس کی ایک اپنا بیک گراؤنڈ تو ہم نے اس کو بند کر دی ان سائنٹیفک گراؤنڈز کیلئی یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے لیکن زیادہ جو امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ کی توسط سے بتا رہا چاہتا ہوں پلیز اپنا استعمال ون فورت پہ لیں ون ففت پہ لیں جو آپ چار چار دھونگے کیا کہتے ہیں وہ چمچ سو سال میں ہوتے ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو آپ چار کی بجائے آپ آدھے پہ ایک پہ لیں شوربے پہ جائیں آپ جائیں بیکٹ چیزوں پہ جائیں آپ سٹیمٹ چیزوں پہ جائیں آپ گرلڈ چیزوں پہ جائیں اور بہتنی ہے کہ زیتون کا تل یا سرسو کا تل بھی استعمال کرنے کا ہے وہ تو اس جیسا تو کوئی نمل بطل نہیں ہے کون آئل ہے یہ کینولا سرسو آل ہے کینولا ریفائنڈ جو ہے آپ کا سن فرار ہے یہ استعمال کریں جو لوکلی پروڈیوچ آپ کے آئل سیڈز ہیں اور اس کے بعد اس کا بھی استعمال کم کریں اس کو بھی ہر چیز کو ہم سبزی کو فرائی کرتے ہیں ہم سبزی کی بڑا گھرک کر دیتے ہیں اس پہ جو سبزی میں غزائیت ہوگی ہے اس کا ستیہ ناس پہ کر دیتے ہیں آپ گوشت کو کڑائی ڈالتے ہیں تو گوشت میں آپ آئل ڈال کے گوشت کی جو کا پروٹین ریڈیو ہے اس کو آپ خراب کرتے ہیں تو جو شوربہ جو ہوا کرتا تھا اسے زمانے میں ہم ہم تڑکہ لگاتے ہیں اس چیز پہ ہے میرے حساب میں تو براسپٹی کی ہے 50% پچھلے 3 مینہ میں سیل زنگی ڈاؤن ہوگی یہ اگلے 3-4 مینہ میں برکل شاہد فارغ کر دیں ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ ہی امپورٹنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اگر پانچ لیٹر مہینے میں استعمال ہو رہا ہے تو آپ کی گھر میں ایک لیٹر ہو رہا چاہیے یا آپ کی جیب کے لیے اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے یعنی آپ ایک اس کے سمال کمٹر ناظرین آج سڑک چھاپ نے آپ کو اچھے سے دکھا دیا ہے کہ جانروں کی علائش ان کی چربی کو پگھلا کر وہ تیل بنایا جا رہا ہے جو کہ کینسر کی وجہ بن سکتی ہے یہ تیل آپ کے گھر میں موجود ہے دکانوں پر موجود ہے بچوں کی سکول کی کالجز کی کینٹینز میں موجود ہے جہاں وہ تلیوی چیزیں کھاتے ہیں یاد رکھیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے نہائیت ہی خطرناک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی جانیں محفوظ رہیں تو یاد رکھیں یہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا آپ ان فصلوں پر جائیں جہاں پر ان فصلوں پر ان کی فصلیں موجود ہوتی ہیں کہ جہاں پر سویابین لگتا ہے جہاں سرسو لگتا ہے جہاں ناریل موجود ہے جہاں سویابین موجود ہے وہ تمام چیزیں جو لوگ پہلے استعمال کیا کرتے تھے جن کا تیل بنایا جاتا تھا لوگ استعمال کرتے تھے کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کرے گی جو کرنا ہے آپ کو خود کو کرنا ہے بہترین آئل استعمال کریں خود استعمال کریں کولو پر جائیں اپنے سامنے نکلوائیں اور ان کا استعمال کریں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آتیب بھٹی اور سوڑک شاپ کی ٹیم کو اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اب یہ بندہ جو ہے اگر یہ سامن کی بات کرے اس کا مطلب یہ کہ یہ دو نمبر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو پہلے پتر بنانا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک ہے یہ کام کریں لیکن اور یہ کام چھ مینے تک کریں آرزی آپ کے پاس یہ بھی ان کو پتاتے ہیں دیکھیں ہمارے یہ ایک پروفیجنل لیسنس ہوتا ہے which is a potential پکا لیسنس کے لیے ایک ہوتا ہے لیسنس ایک ہوتا ہے آرزی لیسنس آرزی لیسنس ہم نے صرف اس ایک کٹیگری کو دیا آرزی لیسنس دینے کا مقصد یہ ہی ہمارا انٹینڈ ہی ہے کہ جی اس کاروبار کو دمنش کرنا ختم کر دینا ہے یہ اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں گلی مولا میں یہ کام کریں اور اس طرح کے کام الٹیمیٹ یہ ہے کہ جی اور چیمبرز کو اٹریس کرنے کا مقصد یہ کہ جی آئیں رینڈنگ پلانٹ ہیں بڑے والے اس کے بعد پھر ہم ان کو لیسنس دیں اور پھر ہی اللہ دیتا اس کو نہ اٹھائیں پھر کوئی دوسر نہیں اٹھائیں گے پھر ٹلنٹن میں وہ کمپنی والا آئے گا رنڈنگ والے کی گاڑی آئے گی اس نے جتنی چربی چیزیں 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 اٹھائے گا ادھر جا کے اس کو پروسس کریں گے اور یہ اگلے دور سے تین میں میں انشاءاللہ ہم اس کو شروع بھی کریں جو غیر میں عریبی کام ہو رہے ہیں غیر طریقے سے کام ہو رہے ہیں جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں آپ کی نالیج میں بات نہیں ہے ان کے خلاف آپ کاروئی مطلب اب کس طریقے سے کریں گے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے جو ایک پرمپنٹس ہیں یا کڑائیں ہیں اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے اور باقیوں چیزیں تو تلف کر دینا چاہیے دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم اس طرح کے ایک تو کافی ہیں اگر تو میں ان کے کڑائیاں لے لیتا ہوں کبضے میں تو وہ چربی کہاں جائے گی اگر اس طرح کے رنڈرنگ انہوں سے بند کرتے ہیں تو چربی کہاں جائے گی وہ غلی مولوں میں آپ کی حقیقت ہمارے دائیں بائیں تو وہ جو آرزی طور پر آرزی لائسنس دیکھیں جس ٹاپ گئے پریجمنٹ ہے کہ لیسر ایبل ہو جب تک پکل رنڈرنگ پلانٹس اور ان کے لائسنس والے نہ آئیں تب تک ہم ان کو جو ہے وہ تو قدسان ہمارا یہ ہے کہ یہ آئل دوبارہ مشکل والے کے پاس ہے سڑک شاہ پہنچ چکا ہے پنجاب فود آتھارٹی کے دفتر جہاں ہم بات کریں گے لاہور میں جانروں کی آلائش سے تیار ہونے والے موزنے صحت اور غیر میاری ککنگ آئل کے بارے میں موزر سہر تیل کس طریقے سے لاہور میں فروخت ہو رہا ہے ابھی تک پنجاب فود آتھارٹی اس پر کیا کچھ کر چکی ہے یہ بات جاننے کے لئے آئے ہیں ہم ڈیچی فود آتھارٹی نورلمین مینگل کے پاس جو اس سے موجود ہے مینگل صاحب کیسے ہیں ہاں شکریہ آپ مینگل صاحب یہاں سے مشروعات کہتا ہوں آپ کے کیا علمیں ہیں کہ آج ایک کاروائی کی ہے ہم نیا کاروائی ہوئی ہے آج لاہور میں دیکھیں ہماری پہلے جہاں پہ بیس پچیس کاروائیوں ہوا کرتی تھی آج سے سال دیر سال پہ لے اب ڈھائی سے تیر ازار ہمارے آپرشنز ہیں انسپیکشنز ہیں ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنا ایک دن کی طریقے آج سارا دن آپ سکول چیک کریں جاکے ان کے کیاپیڈے دیں سارا ہسپتال چیک کریں آج پاکس چیک کریں لاریڈے چیک کریں ریل سٹیشنز چیک کریں تو ایک آرگنائز طریقے سے ہمارے دوزار کے قریب پورٹ سیفٹی آفسرز ہیں جو پورے سورے میں کام کر رہے ہیں موبائل ہیں دو شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اور لاہور میں کتنے ہی ہوں گئی بندہ زمین دیکھیں ہمارے لاہور میں نو ٹاؤنز ہیں تو نو ٹی میں ایک وقت میں کام کر رہی ہوتی نہیں کہ دو شفٹ ہیں ہمارے دو شفٹ ہیں دس دس گھنٹے کی اور اس میں جو ہے وہ جا کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے مہینے میں اگر ہمارے دو ڈائی ازار انسپیکشنز ہوتی تھی اب وہ ٹاؤنز کا ہوں گیا ایکشنٹ کر چکی ہے غیرمیاری تیل بن رہا ہے چروی سے تیل بنایا جا رہا ہے جانوں کے فضلات سے بنایا جا رہا ہے جو باقیات سے بنایا جا رہا ہے ان کے علائش رہا ہے آپ کے نوچ میں ہے کہ کتنی ہیں ابھی تک یہ فیکٹری ہیں دیکھیں پوری دنیا میں ہر چیز کو آپ ڈائریکٹ ڈائریکشن لیتے ہیں اب یہ جو ایرمیل فیٹ ہے یا جو ویسٹ ہے فضلات ہیں جو آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کو جو بیسٹ پیکٹس ہیں وہ رینڈرنگ پلانٹس کو ریفر کرتے ہیں اور پھر ان کے دس پروڈکس بائی پروڈکس بنتے ہیں جو کہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ کوئی ایسی ریگولیٹری آثورٹی تھی نہیں اور یہ میڈل مین ہیں درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے رینڈرنگ پلانٹس آپ دیکھتے ہیں جو گلی مولوں میں پنڈوں میں جا کے ان کو چیک بھی کرتے ہیں ان کو ریگولیٹ بھی کریں کوشش کریں ریگولیٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جو انڈسٹی کے ساتھ چینبرز کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں کہ آپ رینڈرنگ پلانٹس لگائیں ہم آپ کو لائسنس کرتے ہیں جیسے بائیو ڈیزل والوں کو ہم نے لائسنس کیا بائیو ڈیزل والے پہلا ایک لائسنس تاب چار ہو گئے کہ جتنا بھی یوزڈ آئل ہے وہ ابھی صرف بائیو ڈیزل والے لے کے جا سکتے ہیں اب ہمارے پاس فارول سیکٹر میں کوئی رینڈرنگ پلانٹ ابھی اس وقت نہیں ہے لیکن کچھ ہیں جو بن رہے ہیں انہوں نے لانچ کر دیا بنانا بھی شروع کر دیا ان کو ہم لائسنس کریں گے تو پھر یہ جو گلی مولو والے ہیں یہ پھر they will not be authorized to collect یہ جو اینیمل ویسٹ ہے وہ جائے گا رینڈرنگ پلانٹ والوں کو اور پھر اس سے وہ اچھی چیزیں بنائیں گے جس طرح باہر دنیا میں ہو رہا ہے ابھی یہ ہمارے لئے یہ مسئلہ تھا کہ جب تک رینڈرنگ پلانٹ والے نہیں آتے ہیں تب یہ اینیمل ویسٹ کہاں جائے اب اس میں ہمارا انوارمنٹ کنسان ہے ہم ان کو بند بھی کر سکتے ہیں بین بھی لگا سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گند بلا کچھلا چربی ہے وہ کدھر جائے گا وہ گلی مولو میں پڑا ہوگا وہ نالی میں جائے گا اس کا انوارمنٹ کنسان ہے وہ بیماریاں پیدا ہے ہم نے پھر سائنٹیفک پینل کی رکمنڈیشنز پر ان کو ہم نے چ شے مہینے کا آرزی لائسنز دے دیا ہے فور دس تین کے جی یہ کلیکٹ کریں لیکن کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ان کا یہ ہوگا کہ جو ان کا پروڈکٹ ہے جو یہ آئل کشید کرتے ہیں وہ انہوں نے پھر بائیڈ ڈیزل والوں کو دینا ہے وہ دوبارہ خردنی استعمال میں نہ آئے یہ بہت ایک سٹاپ کے ایرنجمنٹ ہے only for six months کہ جس میں یہ رنڈنگ پلانٹس ان پلیس ہوں گے تو پھر ہم یہ بند کریں پھر ہم نے رنڈنگ پلانٹ والوں کو اجازت دیں گے جو رنڈن شروعی اٹھانی ہے وہ اس کو پروسس کرے اور اس کے بعد پھر اس کو کوئی انڈسٹین دیتے ہیں چھے مینے کا دورانی ہے کب سے کب تک ہے دیکھیں یہ ہم نے کوئی تین ایک مہینے پہلے کیونکہ یہ ہیں بہت زیادہ ابھی میں اس کو اگر ریگولیٹر نہ کروں ان کو آرزی لائسنز نہ دیں آرزی لائسنز کے بعد ان کو ریگولیٹ کرنا اس کے بھی ضروری ہے کہ یہ پہلے بیکری والے کے پاس آتے تھے مچری والے کے پاس آتے تھے ابھی یہ جو تو ہم ان سے آرزی لائسنز لے رہے ہیں وہ بائی ڈیزل والوں کے ساتھ ایم ایو انہوں نے سائن کیا ہوا ہے وہ آہ جو یوز رائل ہے وہ اگر تیس پین تیس روپے کا ہے تو یہ پچاس آٹھ روپے لیٹر ان کو دے رہے ہیں ان کی ریس بھی اچھے ہیں یہ ابھی گوڈ ٹھنگ ہے کہ یہ ادھر جانا شروع ہے لیکن یہ مسئلہ کا پکہ حال ہے پکہ حال اس کا یہی ہے کہ اس طرح کی پریکٹیسز نہیں ہونے گلی مولوں میں بدبویا ہے سمیل ہے پھر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح اس کو تو وہ ہم رینڈرنگ پلانٹس کے لیے ہم نے لوگوں کو کنونس بھی کیا اور کچھ لگ بھی رہے ہیں ایک شہ کو پورا میں لگ رہا ہے گزراوالہ میں لگ رہا ہے نہیں دیکھیں ہم جو تو بائیو ڈیزل والوں کو نہیں دے رہے ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں ان کا پورا سامان ضبط کر کے ہم بائیو ڈیزل والوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو پھر ہم اپنی لائسنسنگ ریجیم میں لے گیا یہ بائیو ڈیزل والوں کے بارے میں مام جانا چاہیے گی کہ بائیو ڈیزل کون لگ رہا ہے دیکھیں جتنا بھی استعبال شدہ آئل ہے آپ کا وہ آپ کو دوبارہ مشریف آلے کے پاس نہیں رہا چاہیے جب آئل رنسٹ ہو جاتا ہے جب اس میں ارتضابیت پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ری سائکل کر کے بیس پیکٹسز یہ ہے کہ اسے بائیو ڈیزل بناتے ہیں بائیو ڈیزل جو ہے وہ ون سکسٹ جو ہے ایک چھتے حصے میں آپ عام ڈیزل میں اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ڈیزل کا کاروین کانٹنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ جو سموک اور یہ جو سموک ہے یہ کم ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا میں انوائرمنٹ کو پڑک کرنے کے لیے وہ اس کو سموک کر رہے ہیں کہ وہ بائیو ڈیزل کو استعمال کر رہے ہیں یہاں بھی لکی لیے ہمارے پاس ایک پلانٹ تھا پسلے تین چار سانوں سے لیکن اس کو کوئی تیل دے نہیں رہا تھا کیونکہ یہ تیل جو ہے نا میڈل مین اٹھاتا تھا ملٹائے نیشنلز ہیں بڑے بڑے انڈسٹری والے ہیں وہ اس کو دو تین میں جب استعمال کرتے تھے تو پھر پھر اللہ دیتا کے پاس میڈل مین اس کے بعد پھر یہ مشکی فرائی کرتے ہیں اچھا سڑک شاب نے کاروائی کی ہے صبح کے بند روٹ میں ہم لوگ گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کڑاہیں موجود تھے اور وہاں پر چلپی کے ساتھ جتنا چھکن کے جو باقیہ بکایا جات ہیں ایک کے لائشات اس کو جلایا جا رہا تھا اس سے گھی بنایا جا رہا تھا اس کو چیک کرنے کا پیمانہ کوئی نہیں تھا ہوں کہ پھر کیا ہے کیسے آپ جات کریں؟ دیکھیں اب یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے ریگلیٹری ریجی میں نہیں تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سابن بنا رہے ہیں یا ہم اس کو اینمل فیڈ کے لیے دکھا رہے ہیں جو تو ہمارے لیسنسٹ ہیں وہ یہ ہی کہیں گے کہ ہم سابن بنا رہے ہیں وہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ اطلاع ہم نے مان کشید کیا اور اتنا بائی ڈیزل بارے کے پاس سے لگیا یہ رسیدیں ہیں اور وہ پھر ہم کاؤنٹر چیک بھی کرتے ہیں اور لائن ہمارا ٹریکنگ سسٹم بھی ہے کہ اتنا گیا اتنا اس نے رسید کیا اور ان کے واؤچرز بھی ہوتے ہیں ڈینک رسیدیں نہیں لیں ہم ان کا باقاعدہ بائی ڈیزل کے بارے میں باری کنسرن ہم ان کا باقاعدہ ہم تہر تین مینے بعد آڈٹ نہیں کرتے ہیں کہ کتنا گیا کتنا موصول ہوا کتنے پیسے ایکسچینج بھی ہوئے تھوڈ میں